بسم اللہ الرحمن الرحیم پرائیس آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو شروع کرتے ہیں یہ پھر یہ رکھا جی آپ کے سامنے آئی فون ایکس آر جو کہ یوزیبل ہے بھائی اس کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیتے ہیں سعودی ریبیا میں اس کنڈیشن کا موبیل یوزیبل یعنی کے استعمال شدہ آپ کو کتنے تک کا لینا چاہیے یہ سب اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ سعودی ریبیا میں کسی بھی سٹی سے اس کنڈیشن کا موبیل خریدتے ہیں تو آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ ہو سب سے پہلے موبیل کی بیک سائیڈ سے بات کریں گے ییلو کوریر میں اویلی بل ہے اس کے نیو کے پرائیس بھی آپ کو بتا چکا ہوں میں ایپل والوں کا لوگو دیکھیں گے جو کہ بھائی سیلیول کلر یعنی کے وائٹ کلر میں رکھا گیا شائننگ لک دے رہا ہے اس کے اوپر کوئی خراش وغیرہ تو نہیں ہے نہیں ہے یہ بلکل اوکیا ہے بیک سائیڈ پر اس کے ایک ہی کیمرہ رکھا گیا اس ساتھ میں فلاش لائٹ وغیرہ دی گئی کیمرہ کا میرر وغیرہ دیکھیں گے اوکیا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کے بیک کیمرہ کی بات کریں تو بارہ ماہ کا پسل کا وان ڈیٹی پلاس فور کے آپ ایچ ڈی آر ویڈیو بھی اس سے رکار کر سکتے ہیں نیچے وہی لکھا ہوا آئی فون اسمبل بائی چائنہ ڈیزائن بائی کیلی فورنیا تو چائنہ کا نام بھائی ابھی آر آئی فون کے نیچے لکھا رہا ہے نیچے سپیکر گلنگ چارجنگ کی جگہ چارجنگ کی جگہ کا گھر سے دیکھیں گے ریپلیسمنٹ تو نہیں ہے نہیں جی بالکل ریپلیسمنٹ نہیں ہے سپیکر گلنگ میں ہلکی پھلکی گدھول یا کچھرا وغیرہ ہے وہ یوزیبل موبائل میں ہوتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا کونوں سے چیک کرتے ہیں سائیڈوں سے پالیم اپ ڈاؤن پاور آن آف سیم نکالنے کے جگہ خاص کر کونوں سے موبائل کو دیکھیں گے کہیں کوئی چوٹ دکا داگ دبے کا نشان کوئی خراشوں کے نشان موبائل کسی کے بائی ہاتھ سے گیرا ہو اور موبائل کے کسی کونے پر یا سائیڈ پر چوٹ نہ آئی ہو ایسا بالکل ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ کونوں سے بھی بالکل ہو کیا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہلکی پھلکی خراش کہیں میں دیکھ رہا ہوں لیکن موبائل گرا نہیں ہے کہیں سے ہوتا ہے کہیں موبائل گر جاتا ہے ساف پتہ چل جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا داگ یا ایسا چوٹ کا نشان موبائل میں ضرور ہوتا ہے ابھی بات کر لیتے ہیں اس کے ڈسپلے کے متعلق تو سکسر یا وان ایڈ شیخشار یا ایک اچھ کا اس کا ڈسپلے رکھا گیا ہے ڈسپلے کے میں کوئی بھائی خراش وغیرہ یا کوئی داگ ربے گا یا چوٹ کا نشان تو نہیں ہے نکل نہیں اوپر والے سیلفی کیمرے کو میں دیکھ رہا ہوں ساتھ میں سپیکل گلنگ سیلفی کیمرہ یہ بھی ہوکی ہے ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ڈسپلے کے میں بات کر رہا تھا کہ ڈسپلے بھی اس کا رپلیسمنٹ نہیں ہے اس چیز کی بھی ورینٹی دے رہا ہے شوو والا اس کا ڈسپلے رپلیسمنٹ نہیں ہوگا اچھا بیک کیمرے کا ویسے یہاں پر آپ کو میں ریزلٹ بھی چیک کروا لکھا ہوں اس سے آپ ڈسپلے بھی چیک کر سکتے ہیں ڈسپلے میں بھائی کوئی بھی نشان ہونا تو اگر آپ بیک کیمرہ یا فرنٹ کیمرہ چلاتی ہیں تو وہ واضح ہو جاتا ہے اگر اس کے بعد سٹورج کی بات کریں چو سٹ ایک سو اٹھائی دو سو چھپن جی پی تین سٹورج میں یہ آویلیبل ہوتا ہے اس میں 3 جی پی ریم یوز کی جاتی ہے بیٹری ہیلتھ اکثر بھائی کمیٹ میں پوچھتے ہیں تو بھائی آپ کو دکھا رکھا ہوں میں یہاں پر بیٹری ہیلتھ آپ دیکھنے ہی کتنے پرسنٹ بتائی جا رکھی ہے میں آپ کو آن کر کے بقاعدہ بتا دیتا ہوں اور کلوز کر کے دکھا رہوں دیکھنے ہی بھائی ایٹی ایٹ یعنی کہ اٹھاسی پرسنٹ اس کی بیٹری ہے یہ اس وقت بھی بیٹری لائف اکثر بھائی پوچھتے ہیں تو آپ کو میں نے اوپن کر کے دکھا دی ہے سیلفی کیمرے کی بات کریں تو آپ کو سیون میک اپسل وان ایچ ڈی آر وان ایٹی تک آپ اس سے بھی ویڈیو رکار کر سکتے ہیں اگر بھائی اس کے بیٹری کی بات کریں اوریجنل کی یعنی کہ 2942 ایمی ایچ کی اس میں بھائی لیکن یہ 108 جی پی سٹورج جو میں آپ کو دکھا رکھا ہوں اس کے یہ شاوو والا بھائی 2000 ریال مانگ رہا ہے تو میں نے اس کو بولا ہے اس میں تھوڑی لیس ہو جائے گی وہ بولتا ہو جائے گی یعنی کہ اگر آپ کو اس کنڈیشن کا موبیل 17-1800 کے درمیان میں مل جائے تو بیسٹ ہے آپ کے لیے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ایک دو سال بعد اگر آپ سیل بھی کرتے ہیں تو آپ کا ایزی لی بائی یہ 1200 سے 1500 کے راؤنڈ میں جائے گا کیونکہ آئی فون کی ری سیل ویلیو اچھی ہوتی ہے کسی اور موبیل کے مطلق جان نہ ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی شیئر کا شاہر کیے گا اللہ حافظ